موسیقی 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 بیٹا اللہ کے فیصلوں کو مان کر اب ہمیں زندگی کی طرف لاب جانا چاہیے ہمارا اسلام عورت پر زختی نہیں کرتا بلکہ اس پر اتنا ہی بوش ڈالتا ہے جتنا وہ خوشی سے اور بہ آسانی اٹھا سکے مرنے والوں کو بلانا تو مشکل ہے لیکن بیٹا ان کے ساتھ مرا بھی تو نہیں جا سکتا اس لئے اس لئے اس لئے بیٹا سندگی کی طرف لٹا باہر آنا جانا شروع کرو لوگوں سے ملنا شروع کرو تاکہ تمہارا دل پہل ہو بچھڑنے والوں کا غم تو کبھی کم نہیں ہوتا اگر ہمیں تو زندہ رہنا ہے نا میں سوچ رہی ہوں کہ سکول کی جوب کی آمدنی کچھ بھی نہیں ہے تو میں کوئی آفیس جوب کر رہا ہوں جوب؟ ہاں پلیز اور اس بار منہ مت کیجئے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے کتنا مشکل ہے یہ سروائیول پلیز اچھا یہ بات میں سوچیں گے فیلال مجھے چائے تو پیلا دو ٹھنڈی ہو جائے گی خیلے آپ کی پسند کی الائچی والی چائے بنائی ہے میں نے تم چائے بناتی ہی بہت اچھی ہو بہت مزی کی چائے جب اچھا کیسی ہو؟ آ گیا تمہیں میرا خیال تم سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا میں ہاں ہاں سب جانتے ہوں میں اچھا بتاؤں ناراض کی ختم ہوئی؟ کس کی؟ تمہاری باقی صد کی تمہیں کس نے کہا کہ میں ناراض ہوں؟ تمہاری خاموشی نہیں تم دیکھنے دن میں سے مجھ سے ایک کال تک نہیں کی اور تم نے؟ تم نے کتنی کالز کی مجھے؟ یہ بھی بتاؤ بدلہ لے رہی تھی ابھی تک تو نہیں سوچا ہے اب لیا کروں گی حساب برابر رکھوں گی تمہارے ساتھ چھ ٹھیک ہے لے لے میں بدلہ لڑ لیا کرنا لیکن لابتے باہل رکھا کروں انا پریشان ہو جاتا ہوں میں اچھا تم کب چاہ رہے ہو؟ کل تم سے ملنے آ رہا ہوں سچ؟ کل؟ ملکل کل ناشتہ کٹھے کریں؟ شروف اوکے انتظار کروں گی میں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیل موسیل امرتے với بار اگر آپ کو پاساً آج کا خوار دے دیجئے گا آج کا خوار دے دیجئے گا آج کا پاسے پاسے رکھ لئی جہاww کو اگر بار 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 بہ ملے اچھے لوگ لے اور اچھی جاب مل جائے انشاءاللہ ما پریشان وقت ہوں تم دیکھو ملے اتماعی چائے لاؤں نہیں ملے اچھے لاؤں کل تم سم ملے آ رہا ہوں کل ناشتہ کٹھی کریں آنزا بی بی آ کر ناشتہ کر لیں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں آتی ہوں اگر اپنے کہے کا اتنا ہی پکا ہوتا تو آج آ کر دکھاتا موسیقی دانیا موسیقی 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 آگے مجھے بتا تھا تم آؤں کے چلو اندر چلیں سب کے پاس پھر ناشتے پہ لے کے جاؤں مجھے چلو ممہ وہ دانیا اللہ رہے پلیز آپ اسے برا متفیل کروائیے گا کیا بات کر رہے ہو بیٹھا وہ بھی ہمیں آپ کی طرح عزیز ہے اور انکار بھی تو ایدھر نہیں کیا انکار کرنے اور کروانے میں بہت فرک ہوتا ہے ممہ پلیز لیف دس ٹوپک ناو پلیز سلام علیکم جی اللہ عنہ میں نے حاس کیا بھی تو بھی اس نے آپ کو دیا کہا بے تو تمہارا ہے صاحب ناو ہم سپیل کیا بھی حسپیٹل ہمیں ہم صاحب ناو ہم صاحب ناو ہاں وہ ناشتہ ریڈی ہے میں بھلواتی ہوں آپ سب لوگ آپ لوگ بس آ جائے گا اب تو مہینے دو مہینوں میں لوٹ آیا کرو گے نا بیٹا جی جی آنکل انچالا تب تک ہاؤسپیٹل کا کام بھی مکمل ہو جائے گا اللہ پاک آپ اترک کیا میرے خیال سے ناشتہ لگ گیا ہوگا چلے ہاں بھلگ کیا ہو کاناشتہ بھل چلتے ہیں ماں میں جا رہی ہوں اری پیٹا اکیلی کیسے جاؤ گی میں بھی ساتھ چلتی ہوں ماں پتہ نہیں کتنی ساری لڑکیاں جو اکیلی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم کی حفاظت کرتا ہے نا اری پیٹا تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ اللہ کو منظور اللہ تو میرے کامیابی آدھار کرے آمین پیٹا پیٹا ٹیچر کی اکر تم آئیزہ سے مشورہ کر لو تو ہاں ماں آئیزہ سے بھی مشورہ کروں گی لیکن ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے راستے میں کروں گی نہ جاؤ چلی جاؤ لیکن سارے رستے آئیتل کورسی پڑھتی جانا اور اپنا موبائل آف مد کرنا ہم اللہ کی امان میں جاؤ اللہ حافظ اللہ تمہیں کامیاب کرے پیٹا اگر اپنے کہے کا اتنا ہی پکا ہوتا تو آج آ کر دکھاتا موسیقی 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 اسلام علیکم آئیزہ میں ریدا بات کر رہی ہوں ہاں ریدا بولو خریت ہاں بس وہ ذرا سے مشورہ کرنا تھا تم اسے میں دراصل جوب کے لئے آئی ہوں جوب ہاں ایک سکول میں اسسسٹنٹ کی جوب کے لئے آئی تھی میں یہاں پر اپنی سی وی لے کر میں چاہ رہی تھی اگر تم بھی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دو تو بہت اچھا ہو جائے گا اچھا بردہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ایڈوکیشن کیا ہے چاہتی تو تھی کہ سائم کے ساتھ ایم بی اے کروں مگر خدا کو جو منصور فائن آتھ میں گرائدویشن کیا ہے اے ہاں یہ تو بیسٹ ہو گیا ریدہ تمہیں کسی آفس میں انٹریو دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم دونوں میل کر اپنا کام کریں گے اپنا کام ہاں اپنا کام اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم ہو کہاں بلکہ مجھے لوکیشن سنٹ کر دو میں ابھی تمہارے پاس پہنچ کر سب تفصیل سے بتاتی ٹھیک ہے خدا حافظ اوکی ہے حلاحافظ موسیقی 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 دانیال مجھے بھی تم لوگوں کے ساتھ جانے ہیں تمہیں ہسپیل جانے ہیں نہیں ہسپیل نہیں جانا راستے میں ایک سکول ہے مجھے وہاں دروپ کر دو کیوں تمہیں تیچنگ شروع کر دی گیا نہیں میں نے نہیں ٹیچنگ شروع کی وہ ریدہ ہے اس کو اوفیس ٹاپ کی ضرورت پڑھ گئی ہے گھر کا کرچہ چلا نہیں اب اس نے تو ریدہ نے ہاں کچھ کہا تمہیں مجھے نہیں نہیں چلو ہاں چلو نا بھائی کہاں ہیں بھائی کہاں ہیں بھائی کہاں جیسے تیار ہو رہا ہے جیسے دولن تیار ہوتی ہے میں بھی تیار ہوں چلے لگتا ہے بیٹے کی اداسی مٹانے کے لیے ڈرامے دیکھے جانے ہیں یہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ اپنی ظالم ساس ہے نا اس کی کیا بتاؤ تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر مر گیا اور اس کی ساس اسے منحوس سمجھتی ہو یہ کہ شوہر مر گیا ہے تو اس پچاری کا کیا قصور ہے اس میں یہ دیکھو کتنی کمسن اور سین لڑکی ہے یہ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ لڑکی کو زیادہ ہی پسند آگئی ہے ہاں پتہ ہے رفیا میں چاہتی ہوں کہ میری بہو بھی بلکل ایسے دیکھے نیندکش والی ہو تو ہم اسی کو پروپوس کر دیتے ہیں کیا خیال ہے خبردار چو میرے دانیال کے لیے کوئی ایسی لڑکی آئندہ مزاق میں یہ سجیسٹ کی ہو یہ چاند سے بیٹے کے لیے ادھاکاریں ہی رہ دیں ہیں کیا اچھا اگر امی کوئی بہت شریف نیک اور خاندانی لڑکی ہو مگر وہ بیوہ ہو تو کیا غزب خدا کا تمہیں بیوہوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتی لڑکی یہ دانیال کے لیے کیا ایسی لڑکیں رہ گئی ہیں ایک بات پتاؤ یہ تم ایسی باتیں کرتی کیوں ہم ہم ہی مزاق کر رہی تھی اب تو پریشان ہو گئی ہیں مزاق کر رہی اپنے بیٹے کے لیے اپنے خود بہت پیاری سی چاند سی لڑکی ڈھوڑ کر داؤ گی مجھے تو کسی پہ بھروسہ ہی نہیں رہا آپ اپنے خود بھروسہ ہی نہیں رہا آپ مجھے تو تو تمہارا کیا پلانا ہے باپس تم کیسے جاؤ گی اب ہم کیا پر لیں گے ایزا تم نے ریدہ سے اس کی ایڈوکیشن کا پوچھا جی بھائی میں نے پوچھ لیا تھا وہ بھی فائن آرس کی سٹوڈن تھی اب ہم دونوں مل کر ہسپٹل میں ہی کام کریں گے اسی لئے میں چاری میں اسے سمجھاؤں کہ یہاں انٹرویو مد دے ارے بھا بھائی یہ تو اور اچھا ہو گیا اسے کہیں اور جاب کرنے کی زورت ہی نہیں جاب تو اسے ہمارے ہسپٹل میں مل چکی ہے ریدہ کی ابھی حافت پر پلاننگ پہلی ہو چکی ہے پلاننگ تو نہیں ہے تو پس اسے ہمارا خیال تھا اچھا میں اسے سمجھا تو لو دیکھتے ہیں وہ مانتی بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایزا تم اندر جا کر دیکھو ہم انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیکش کرتی ہوں اندر جا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اللہ ہماری جانوں کے مالک ہمیں وہ راستہ دکھانا جو عزت والا ہوں ٹھیک ہے یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے میں نے اپنی بیٹی اس دنیا کی بھیڑ میں تیرے حوالے کی یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا مولا میری بچی کے نصیب میں اور کوئی سختی کوئی مجھ کے لئے نہ پیدا کرنا میرے اللہ اس میں رحم فرما رحم فرما میرے مالک رحم فرما مت 18 بتانے ریدہ کا انٹرو کہسا ہوا ہوں گا اس کا کوئی میسج ہی نہیں آیا ابھی تک موسیقی مت mechanics امی جان آئیزہ میرے پاس آگئی ہے اور مجھے آفیس جوب سے منع کر کے ہسپتال میں اپنے ساتھ آرٹ ڈیزائننگ کرنے کو کہہ رہی ہے کیا کروں او فریدا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہوں لاؤ مجھے دو اپنی امی کا نمبر دو میں ان سے بات کر لیتی ہوں میں فون کر لیتی ہوں ماں کو ماں کا میسیج ہے کیا کہا انہ نے یکیناً منا تو نہیں کیا ہوگا چلو پھر چلیں چل کے کام سٹارٹ کرتے ہیں چلو آئیزہ بھی بڑی لاپرواہ ہو گئی ہے اندر جا کر بھولی گئی ہے ایک میسیج ہی کر دیتے ہیں چلیں بھائی میں نے نہ صرف ریدا کو منا لیا ہے امی نے بھی ہسپٹل میں جوب کرنے کی پرمیشن دے دی ہے بہت چی بہت ہے بہت چی بہت ہے ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اور ریدا مل کر ہسپٹل کے وڑ کا پروجیکٹ کر لیں اچھا خیال ہے رو بھروں میں رہوں تیرے یہی ہے دعا میرے آنکھوں میں رہے تیرے سپنے سکا میری آنکھوں میں رہے تیرے سپنے سکا رو ملو میں نہ ہوتے یہ ہی ہے قواہ موسیقی 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 بے شک یہ اللہ کا ہی کرم ہوا ہے اور ہماری ماں کی دعاوں کا نتیجہ ہے وہ جو آتے جاتے ہم پر خوکتی رہتے ہیں اچھا تم مریدہ کو گھر چھوڑا آنٹی بیٹھ کر رہی ہوں گی تو میں انہوں نے کال کر لیتیوں نا ماں پریشان ہو جائیں گی آپ رہنے دے میں خود چری جاؤں گی لیکن خود جانے کی کیا ضرورت ہے میں تمہیں drop کراتی ہوں نا نہیں پلیز آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے میں کیاپ سے چری جاؤں گی ریدہ آپ کیاپ سے نہیں جائیں گی تم چھوڑ گیا ہو جا کے اسے ہاں نا میرے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے چلو چلتے ہیں چلو اٹھو آؤ چلتے ہیں I'm I'm very sorry اگر آپ لوگ مجھے پکرنے نہ آتے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا I'm sorry لیٹ چاہو دانیا لیٹو پرام سے امی جوس بیٹا میرا بالکل دل نہیں کھا راب میتھر اگر تمہیں بعد میں پی لوں گی امی آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ ہم بھائی کے ساتھ چلتے ہوں نیسی آپ کر لیں تمہیں تو پتہ نا رفیا میں اس کی دوری بلکل پتاشت نہیں کر سکتی وہ جہاز کی طرف جاتا تو میرا دل باہر نکل کے اٹھو میں آ جاتا امی آپ بھی نا بچوں کی تینا چھوڑی چھوڑی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہیں تو ماں کا دل اچھو جیسا ہی ہوتا ہے تو مز کو فون ملاو پہنچ کے ہوگا وہ ائرپورٹ پر جی میں کرتا ہوں اوہ ایک تو فون کہاں رکھ کے میں بھول جاتی ہو اچھے میں کمرے میں دیکھ کر آتا ہوں مجھے پتا ہے تو اپنی فلائٹ میں سونے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں نہیں 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 ایسی کو بات نہیں تو ایسا کرو اپنے انسٹیٹوٹ میں میل کر دو بلکہ اپنی میڈیکل لیپورٹ سینڈ کر دو اور نیکس پیک کے اپنی فلائٹ کروالو ہاں کرتا ہوں کچھ برشاہ کی کول آ رہی ہے کیا کہوں میں اسے تم ان کو کہہ دو کہ تمہاری فلائٹ ڈلیئ ہو گیا ایسا کچھ ہی کرتا ہوں ہلو جی ہلو اسلام علیکم بھائی آپ ائرپورٹ خیریت سے پہنچ گئے ہیں ہاں پہنچ گئے ہیں کیا اچھے یہ امی سے بات کریں امی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے امی امی ہلو بیٹا جی میری جان اب بورڈن کا وقت ہو گیا نا بورڈن کر رہے ہو ہاں فلائٹ کا ٹائم تو ہو چکا ہے اونی امی فلائٹ تھوڑی سی ڈیلیڈ ہے میں لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوں بھی اونی فلائٹ لیٹ ہے موسم تو بلکل ٹھیک ہے آج اچھا امی میں آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں میں چیکر کے بتاتا ہوں آپ کو میری فلائٹ کیوں دیلی ہوئی ہے میں کرتا ہوں کورا کو جی خدا حافظ اللہ حافظ اللہ خیر کرے مجھے کچھ پریشان لگ رہا تھا امی بھائی کے فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے وہ اسی لیے فکر مند ہو گئی آپ فکر نہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے اچھا ہاں آرام سے آرام سے آرام تو بلکل نہیں ہے تمہیں پتا تو ہے وہاں دو دو زخمی پڑے ہیں اور دونے انتہا کے سینسٹیو ہیں یہ جو تمہارے سامنے بڑے ہمت والے بنے پھرتے ہیں سب جھوٹ ہے ایسا سچ میں کچھ بھی نہیں ہے اسپیشٹی سکندر بھائی انہیں تو زرہ سی کوئی چھوٹ آ جائے نا بچوں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں وہ تو تو اگر خود روتے ہیں تو پھر مریضوں کا کیسے حانل کرتے ہوں گے یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ماں اچھا میباس رو ماں کے سامنے کچھ مت کہنا پلیز ارے بھائی کون بچوں کی طرح رونے لگ جاتا ہے کس کی طبیعت خراب ہے آنٹی کچھ نہیں وہ میں بس سکندر بھائی کی بات کر رہی تھی ان کی در اصال آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے سکندر کیا ہوا سکندر کو میرے کچھ نہیں آنٹی بس ہلکا سا بخار ہے ٹینشن بھالی کوئی بات نہیں ہے اچھا چلو پردہ میں جلتی ہوں اب ٹھیک ہے خراب ہے کس پردہ میں جلتی ہوں خراب ہے اور تم آریو نا کل ہاوسپٹل ریدہ بس اب سمجھو تم نے کل سے جوائن کر لیا ہے ٹائم پر پہنچ جانا ٹھیک ہے امٹی صحیح ہے نا آپ کو تو کوئی پروblem نہیں ہے ہاں ہاں پیٹا تم لوگوں کی ہوتے پہ بھلا مجھے کیا احطان ہو سکتا ہے بس پھر سیٹل ہو گیا اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ آمچہ موسیقی 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 نہیں نہیں دانیاد کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چپا ہے کافی دنوں سے تم سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم الجے الجے بتاو مجھے اب بتاو بھی کیا بات ہے کیوں چھوٹے بچوں کی طرح behave کر رہے ہو شیئر کرو مجھ سے کیا پاپ ڈاگا ینم میں نے کہا نام اس میرا یہاں پہ رکنا بہت ضروری ہے کیوں کس کیلئے دانیاد کسی کے لئے کون ہے بتاؤ تو مجھے دانیاد سیدھے سیدھے اس کا نام لو میں تمہیں جانے نہیں دے رہی بتا نا میں تیرا دوست ہوں آپ سے شیئر کر سکتا ہے ریدہ ریدہ تو انہوں کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے سمجھا لیے دو خود کو راستے سے اڑ گیا تھا تو اب اب میں اسے ہمیشہ کے لئے اپنا آنا چاہتا ہوں مجھے دانیاد میرا مشہورہ یہ ہے پہلے تم ریدہ سے خود بات کرو اور بعد میں پروپوزل پیچھتا مجھے دانیاد میں ہی سوچا ہے ہاں لیکن تم اسے ابھی نہ بتاتے تاکہ وہ ریدہ کے بارے میں اور سیدھے سو جاتا پتہ ہے جب جب میں نے سکندر کی آنکھوں میں ریدہ کے لیے پرسندیدگی دیکھی تھی بہت چلیس ہو گیا تھا اسے برطاشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے لہا ریدہ کو کوئی اور بھی پسند کر سکتا بھائی اب بہت ایموشنل ہو رہے ہو بس ایسا ہی ہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں امریکہ نہیں جا رہا تو میں سمی سے بات کرو جلدی سی میرا ریشتہ لیکی جا ریدہ کی طرف بچوں والی باتیں مت کرو بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے کیوں کیوں آسان نہیں ہے شادی کرنا کوئی جرم ہوتا ہے وہ ہر بالی کہا کہ یہ کہ وہ کسی بھی لڑکی کو ایک نظر دیکھے اور اس سے شادی کرنے کی زد باندے بھائی شادیاں ایسے نہیں ہوتی یہ رشتے سوچ سمجھ کے تیہ کیے جاتے ہیں یہ دو خاندانوں کے مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے آسیا شادی کے معاملے میں دو خاندانوں سے زیادہ دو دلوں کی رضا منتی کی زیادہ امیعت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بھائی ابھی آپ اپنے دل کی بات کر رہے ہو اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو نہیں بتا میرے بھائی جذباتی ہو کہ ون سائیڈ فیصلہ کر چکے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پسندی نہ کرتی ہو کیوں کیوں نہیں پسند کرے گی مجھے آخر کیاب ہو رہی ہے مجھ میں کوئی کمی ہے مجھ میں کیا دیکھو بھائی میں امی سے بات کر کے دیکھتی ہوں لیکن آپ اتنی جلدبازی مت کرو اور سنو صبح گھر آ جاؤ اچھا میں ویسے بھی امی سے زیادہ دیر تک ایکسیڈنٹ والی بات نہیں چھپا سکتی ٹھیک ہے میں آجام بھائی سنو بھائی ہلو لو بھے کالی ڈسکنیک کر دی یہ بھائی بھی بھائی بھی بھائی ہو گیا میرے بھائی جس بات ہی ہو کہ ون سائیڈیڈ فیسلا کر چکے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پسندی نہ کرتی ہو موسیقی